ایک لمبے عرصے تک جو کچھ میں اپنے طرف سے کر سکتا تھا اس قوم کے لیے اس درچی کے لیے اس وطن کے لیے اس کو میں نے کھلو سے دل سے کیا ہے کوئی جتانی کی ضرورت نہیں ہے اور جب بھی میں گلگل پلکستان کے مسئلے کو اٹھا کے پاکستانی مفادات کے خلاف بات کرتا ہوں تو مجھے راکہ ایجن کہا جاتا ہے نعرے لگتے ہیں اور جب میں اپنی قوم کو بچا کے اس کو ایک علمی تحریک اس کو ایک سماجی تحریک اس کو ایک برومن تحریک کے طور پر آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہیں لوگ مجھے پھر پاکستانی ایجنسیوں کا ہی ایجنٹ کہتے ہیں اب یہ بھی کوئی ڈیسائٹ ابھی تک نہیں ہو سکا کہ میں ان کا ایجنٹ ہوں یا ان کا ایجنٹ ہوں لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ادھر والے ادھر کا کہہ ادھر والے ادھر کا کہہ میں کسی کا نہ ہوں میں آپ اس وطن اور اس درتی اور ان لوگوں کا ہوں اگر سکس کے لئے یہ کہیں گے تو ثابت ہو جائے گا کہ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں اب آپ ایک چیز کی وضاحت کے لئے میں آپ سمجھارش کرتا ہوں اگر میں راو کا ایجنٹ ہونا چاہتا اگر میں ہندوستان کا ایجنٹ ہونا چاہتا تو پیسے ویسے چھوٹی چیزیں میرا نصدیق اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے میں ہندو درم سے بھی اچھی طرح واقع ہوں میں صناطن درم سے بھی اچھی طرح واقع ہوں میں اوتاروں کو بھی مانتا ہوں میں تو اس مسلم معاشرے کے اندر پاکستانی معاشرے کے اندر رہ کر ایک ہندو کے برابر ہندو مذہب کو بھی میں جانتا ہوں مانتا ہوں اگر مجھے کھلا فضا اور کھل یہ دنیا کہ مجھے مل سکتی تھی اگر ملتی تو میرے سامنے یہ تارک خطے اور عریف کھان کی تو کوئی حیثیر نہیں ہوتی میں تو کشپندرہ لیول کا کوئی ارسس کا آدمی ہو سکتا تھا لیکن میں نے یہ چیزیں چھوڑ کے دو بول اس گل کی پلتستان اور اس قوم کے خاطر میں نے بولا ہے کوئی بڑی قربانی ان کے لئے نہیں دی ہے تو یہ دو بول بھی نسان کے پھاتے میں کیوں ڈاگوں میں نے چھوڑ دیا میں ان کے سان نہیں کیا آئیے اب آئیے سائی کی طرف یہاں وزیر بننے کے لئے سب کچھ دے اوپر لگایا جاتا ہے اس قوم نے تین مرتبہ جتا کے مجھے اسمبلی کے اندر بھیجا ایجنسیوں کے تھوڑے مار کے مجھے اندر بھیج دیا اور تو چھوڑ دو چوندہ سال اگر میں وزیر ہی رہتا تو حالت تقدیل ہو جاتے نا گلگت گار کچھ تو کیا میرے پنڈی میں بھی کوئی پلازہ بن چکا ہوتا لیکن میرے کمرے کی دیوار کے اوپر دو ایٹ نہیں لگے ہیں جو بیس سو دس میں تھی وہ آج بیس سو بائیس میں بھی اگر میں ایجنس ہوتا آئی ایس آئی کا میں ایجنس ہوتا پاکستانی ایجنسیوں کا تو کچھ تو گہن کرتا کچھ تو گہن کرتا کیا میرے پیچھے لوگوں کے پیچھے ایجنسی اس لیے لگتی ہے کہ اس کو اٹھا کے پھینک دیا جائے میرے پیچھے ایجنسی لگتی ہے کہ آپ وزیر بنیں آپ کچھ نہ کچھ تو بنیں سب سے بڑا شک یہ ہے کہ بنتا کیوں نہیں ہے یہ تو بڑا شک ہے نہ بننا تو کوئی شک نہیں ہے بڑا شک تو یہ ہے یہ بہتہ بھی کیوں نہیں ہے میں اس لیے بنتا ہوں کہ میں نے گلگل پتستان اور آپ کے لیے کوئی بڑی قربانی نہیں دی ہے دو بول ہی بولے دو بول دو باتیں ہی کی ہیں اس قوم کے بارے میں میں ان دو بول کو کسی کے پاؤں میں ڈالنا نہیں چاہتا ہوں اور مر کے دن تک تک میں بہت بڑا کوئی کام نہ کر سکا تو اس سٹین کے اوپر بھر جاؤں گا اور میری آخری تائم اسی سٹین پہ آئے گا جیو سٹین میں نے ایٹی نائن میں رکھا ہے